فائنلی گائز کرن جوہر کی ڈریکشن میں بنی مووی روکی انڈرانی کی پریم کھانی مووی کو سینما گروہ میں ریلیز ہوئے بارہ دن کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور آج اس مووی کو سینما گروہ میں ریلیز ہوئے تیرون دن چل رہا ہے اس مووی کو اوڈینس کی طرف سے بہت اچھا ریسپانس بل رہا ہے جس کی وجہ سے یہ مووی باکس سسکلیکشن پر تابر توڑ کلیکشن کر رہی ہے اور یہ مووی باکس سسکلیکشن پر بلوک پسٹر ثابت ہو چکی ہے آج کسی ویڈے میں ہم بات کریں کہ اس مووی نے پہلے بارہ دنوں میں انڈیا سے اور ورڈ وائیڈ میں کتنی باکس سسکلیکشن کر لی ہے اور یہ مووی آج اپنے تیرون دن کتنی باکس سسکلیکشن کر رہی ہے اور اس مووی کا بجٹ کیا تھا اور یہ مووی باکس سسکلیکشن پر ہٹ ثابت ہی افلاو آپ لوگوں سے ایک ہی درخواست سے ویڈیو آخر تضرور دیکھنا اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دینا تاکہ ہم جلدی سے گروہ کر سکیں تو بینہ ٹائم بیس کیے چلو ویڈیو شروع کرتے ہیں راکی اینڈ رانی کی پریم کہانی مووی میں میں رنویر سنگ این آلیہ بٹ لیڈ رول میں دیکھنے کو ملے تھے اگر آورال بات کر اس مووی کے برمے تو یہ مووی ایک کومیڈی ایموشنل لو سٹوری اینڈ فیملی انٹرٹینر مووی ہے آپ اس مووی کو فیملی کے ساتھ بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو کسی جن سے پرابلم نہیں ہے اگر بات کر اس مووی کی باکس سسکلیکشن کی تو اس مووی نے اپنے پہلے دن انڈیا سے گیارہ کروڑ چاس لاکھ انٹ کلیکشن کی تھی اس طرح اس مووی نے اپنے پہلے دن میں وارڈ وائٹ سے سولہ کروڑ کی باکس سسکلیکشن کی تھی اگر بات کر اس مووی کے بجٹ کی تو اس مووی کا بجٹ ہے ایک سو ساٹھ کروڑ اور اس مووی نے اپنے بارویں دن انڈیا سے چار کروڑ تیس لاکھ انٹ کلیکشن کی تھی اس طرح اس مووی نے پہلے باران دنوں میں انڈیا سے ایک سو تیران کروڑ اٹھارٹ لاکھ انٹ کلیکشن کر لی تھی اگر بات کر اس مووی کے پہلے بارہ دنوں کی وارڈ وائٹ باکسز کلیکشن کی تو راکی انڈ رانی کی پریم کہانی مووی نے پہلے بارہ دنوں میں وارڈ وائٹ سے دو سو پچیس کروڑ بیس لاکہ کی باکسز کلیکشن کی تھی اور وہی یہ مووی آج اپنے تیرہن دن چار کروڑ کی باکسز کلیکشن کرنے والی ہے اس طرح یہ مووی پہلے تیرہ دنوں میں انڈیا سے ایک سو ستنہ کروڑ اٹھاٹ لاکھ کی نیٹ کلیکشن کرنے والی ہے مووی کا بجٹ تھا ایک سو ساٹھ کروڑ اس مووی نے پہلے بارہ دنوں میں وارڈ وائٹ سے دو سو پچیس کروڑ بیس لاکھ کی باکسرز کلیکشن کر لی ہے اس مووی کے اوڈینس کے طرح سے بہت اچھا ریسپونز ملا ہے جس کی وجہ سے یہ مووی باکسرز کلیکشن پر آل ٹائم بلوک بسٹر ثابت ہو چکی ہے گائز یہ مووی ریلیز ہونے سے پہلے ہی اپنا بجٹ ریکاور کر چکی تھی اس مووی نے اپنے نان تھیریٹیکل رائٹ سولڈ اٹھ کیا ایک سو ساٹھ کروڑ میں اور اس مووی کا بجٹ بھی ایک سو ساٹھ کروڑ ہے بات کر اس مووی کی سٹوری تھی اس مووی میں دکھایا جاتا ہے روکی اور رانی ہیں جو ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں وہ ایک دوسرے کو مزید سمجھنے کے لئے اپنی فیملی ایکسچینڈ کرتے ہیں مطلب ایک دوسرے کے فیملی کے ساتھ رہتے ہیں تین مہینے کے لئے تاکہ وہ ایک دوسرے کو مزید سمجھ سکیں اگر ان دونوں کے فیملی ان دونوں کو ایکسپٹ کرتی ہے تو ٹھیک ورنہ وہ ان دونوں کی شادی نہیں کروائیں گے باقی کیا ہوتا ہے یہ تو آپ کو مووی دیکھنے کے بعد ہی بتا چلے گا باقی آپ لوگ کی کیا رہے اس مووی کے بار میں آپ لوگوں نے کیا مووی دیکھی ہے نہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں